بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ہدایتو نہ ہو سبق نمبر اکتالی شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم مفہولی لہو سے متعلق پڑھیں گے اور اس کے بعد مفہولی معاہو سے متعلق بھی کچھ مختصر بات ہوگی مفہولی لہو کی تعریف مصنف علی رحمہ نے کی ہے وہ اسم جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہوا ہو جو اس سے پہلے مذکور ہے جیسے زوربتوہ تعدیبا قاتوان الحرب جبنن مارا میں نے اسے عدب کی خاطر قاتوان الحرب جبنن میں لڑائی سے پیچھے ہٹا بزدلی کی وجہ سے تو زوربتوہ فعل عدب کی وجہ سے واقع ہوا اور قاتو فعل جبنن امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور نحوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مفائل خمسہ نہیں بلکہ مفائل چار ہیں وہ مفولی لہو کو نہیں مانتے وہ فرماتے ہیں مفولی لہو در حقیقت یہ مفولی مطلق ہی ہے مفولی لہو مفائل کی یا منصوبات کی کوئی مستقل قسم نہیں وہ اس کو مفولی مطلق کہتے ہیں کتاب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زوربتوہ تعدیبن کیا اصل تھی عدبتوہ تعدیبن اور جبنن کیا اصل تھی جبن تو جبنن تو وہ تعدیبن اور جبنن سے ان دو اسماں سے پہلے انہی کے مادے سے فعل کو محضوف مانتے ہیں اور جب فعل محضوف ہو گئے انہی کے مادے سے اس سے پہلے اور اس کے وجہ سے ہی منصوب ہوں گے تو یہ مفولی مطلق ہوں گے مفولی مہو وہ اسم جو فعل کے معمول کی مصابت کے لئے وہ بمانا مہا کے بعد مذکور ہو یعنی وہ اسم جو فعل کے معمول کی مصابت کے لئے وہ بمانا مہا کے بعد مذکور ہو جیسے جا البردو والجبات تو اب یہاں پر فعل کا جو معمول ہے البردو اس کی مصابت کے لئے وہ بمانا ماہ کے بعد جو اسم مذکور ہوگا وہ مفول مہہو ہوگا اس کی مصابت کا مطلب ہی ہے کہ جس طرح فعل کا معمول یعنی البر سے فعل مذکور مجی آنا واقع ہوا ہے اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ جو بات سے بھی آنا فعل مجی جو ہے وہ واقع ہوا ہے دونوں سے ایک ساتھ فعل مجی واقع ہوا ہے عزیز طلبہ یہ آج کی سبق کا خلاصہ تھا اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے فصلن المفول لہو ہوا اسم مال اجلی ہی یقعو الفعل المذکور قبلہ و ینصب بی تقدیر اللہ میں نحو ضرب تو تعدیبا اہلی تعدیب و قات تو ان الحرب جبن اہلی الجبن و اندہ الزجاج ہوا مزدر ان تقدیرو ادب تو تعدیبا وجبن تو جبنن مفول لہو ہوا اسم وہ اسم ہے مال اجلی ہی یقعو الفعل المذکور جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو قبلہ وہ فعل مذکور قبلہ جو اس اسم سے پہلے واقع ہے و ینصب بی تقدیر اللہ اور یہ مفول لہو منصوب ہوتا ہے اس کو نصد دیا جاتا ہے اللہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے ضرب تو تعدیبا یعنی مفول لہو کی منصوب ہونے کیلئے اللہ کا مقدر ہونا یہ شرط ہے ضرب تو تعدیبا اصل میں تضربتو لتعدیب اے لتعدیب تو یہ وہی مشہور نحوی قائدہ ہے کہ منصوب بنظر خافظ ہوگا حرف جر کی حضف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا ضرب تو یہ فعل تو ضمیر اس کیلئے فائل ہو ضمیر مفول بی ہی اور تعدیبا یہ مفول لہو واقع ہے وَقَعَتُوا عَنِ الْحَرْ بِجُبُنَن اور قَعَتُوا عَنِ الْحَرْ بِجُبُنَن یہ دوسری مثال ہے مصنف علی رحمہ نے مفول لہو کی دو مثالیں ذکر کیے در اس بات کو بتلانے کیلئے کہ کبھی کبھی مفول لہو کی حصول کیلئے فعل مذکور واقع ہوتا ہے جیسے ضرب تو تعدیبا تو یہاں پر عدب کی حصول کیلئے فعل مذکور ضرب تو واقع ہوا ہے یعنی مارا میں نے اس کو عدب کی وجہ سے یعنی میرا مارنا اس لئے واقع ہوا ہے تاکہ اس میں عدب آ جائے عدب حاصل ہو جی وَقَعَتُوا عَنِ الْحَرْ بِجُبُنَن یہ دوسری مثال اس لئے ذکر کی کہ مفول فعل مذکور اس کی وجہ سے واقع ہوتا ہے اس کی حصول کیلئے نہیں جیسے قَعَتُوا عَنِ الْحَرْ بِجُبُنَن یعنی بزدلی کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہے تو گویا کہ مفول اللہو کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس کی حصول کیلئے فعل مذکور واقع ہو اس کی مثال جیسے ذورب تو تعدیبا اور دوسری قسم ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو جیسے قَعَتُوا عَنِ الْحَرْ بِجُبُنَن اَيْلِ الْجُبُنِ تو قَعَتُوا یہ فعل تو ضمیر فائل عَنِ الْحَرْ بِجَارْ مَجْرُوزَرْ فِلَغْ وَمُطَالِقُ بَقَاتُ وَفِلْ جُبُنَن یہ اس کیلئے مفول اللہو ہے وعندہ الزجاج امام زجاج رحمہ اللہ تعالی مشہور نحوی ہے ان کا مذہب جمہور سے آٹھ کر ہے وہ فرماتے ہیں مفول اللہو یہ مفائل کی کوئی مستقل قسم نہیں وہ اس کو مفول مانتی ہی نہیں وہ فرماتے ہیں مفول اللہو در حقیقت یہ مفول مطلقی ہے تو پھر ان کے ہاں یہ ان مثالوں میں تعدیباً اور جبنن کو ہم مفول مطلق کیسے بنائیں گے ان سے پہلے تو ضرب تو اور قاد تو فعل مذکور ہیں ہاں یہ اعتراض پھر ان کے مذہب پر واقع ہوگا جبکہ مفول مطلق کیلئے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو فعل مذکور ہو وہ اسی کے معنی میں ہو اسی کے مادے میں ہو یا کم اس کم اسی کے معنی میں ہو یہاں پر ضرب تو اور قاد تو تو نو جبنن اور تعدیبن کے مادے سے انہوں کے معنی میں ہیں تو فرماتے ہیں وہ ایسے مواقع پہ ان مزدر ان مسادر سے پہلے انہی کے مادے کے افعال کو محضوف مانتے ہیں تو ان کے ہاں اصل عبارت ہوگی ضرب تو تعدیبن ضرع اے عدب تو تعدیبن ہاں تو اور قاد تو عن الحرب جبنن کی اصل ہوگی جبن تو جبنن تو اب یہاں پر جب تعدیبن سے پہلے عدب تو ہو اور جبنن سے پہلے جبن تو آیا تو اب ان کا مفہولی مطلق واقع ہونا درست یہ بہرحال یہ امام زجاج رحم اللہ تعالیٰ کی ایک رائی ہے جو انہوں نے جمہور سے ہٹ کر ذکر کی ہے تو امام سائے بیدہ ہے تو نہوں نے بھی ان کے سرائے کو یہاں پر ذکر کیا ہے یہ فضل مفہول ماہو کے بیان میں مفہول ماہو وہ اسمیں جس کو ممانا ماہ کے بعد ذکر کیا جائے لی مصاحبتی معمول الفیل فیل کی معمول کی مصاحبت کیلئے یعنی وہ اسم جس کو فیل کی معمول کی مصاحبت کیلئے وہ بمانا ماہ کے بعد ذکر کیا جائے وہ مفہول ماہو ہوتا ہے جیسے جا البردو والجبات جا البردو والجبات آئی سردی جبوں کے ساتھ و جئتو آنا و زیدن آیا میں زید کے ساتھ یہ اس کے ایک ترقیب ہے دوسری ترقیب اس کی یوں بھی کر سکتے جا افیل البردو اس کی لئے فعل وہ بمانا ماہ الجبات یعنی وہ پر ہمیں عراب جاری نہ کرے الجبات مفہول ماہو منصوب بکسرا لفظا چونکہ جمع محنسانے میں اور اس کے عراب حالات نصب میں کسرا کے تابع ہوتا ہے جی تو اب یہاں پر یہ جو والجباتی ہے یہ مفہول ماہو ہے تو اس کو وہ بمانا ماہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے لیمو صاحبت معمول الفعل اس بات کو بتلانے کیلئے کہ فعل کا جو معمول ہے وہ اس معمول سے جب فعل سادر ہوا ہے تو اس سے فعل کے سادر ہونے کے ساتھ ساتھ جو بات سے بھی فعل سادر ہوا ہے یعنی البردو البردو سردی سے جس طرح فعل مجیعت آنا سادر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جبات سے بھی فعل مجیعت سادر ہوئی اسی طرح تو آنا دو sommیر سے جس طرح فعل مجیعت سادر ہوئی زیدن سے بھی اس کے ساتھ ساتھ فعل مجیعت سادر ہوئی تو برد اور جب بات دونوں ایک ساتھ آئے اسی طرح میں اور زید دونوں ایک ساتھ آئے جی تو آنہ زمیر کیوں لے کر آئے اس کی تفصیل آ گیا رہی ہے تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفول اللہو سے متعلق پڑا کہ مفول اللہو اسم ہے جس کی وجہ سے فیل مذکور واقع ہو اور جس کی وجہ سے فیل مذکور واقع ہو اور اس کے منصوب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ منصوب ہو کر لام کے مقدر ہونے کے ساتھ امام زجاج نے ملہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ذکر ہوا کہ وہ مفول اللہو کے خائل نہیں وہ اس کو مفول مطلق ہی مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مفول معہو کی تعریف پڑی کہ مفول معہو وہ اسم ہے جس کو وہ بمانہ معا کے بعد ذکر کیا جائے اور یہ ذکر کرنا فیل کی معمول کی مساہبت کے لئے ہوتا ہے یعنی فیل کی کہ اس سے بھی جو فیل سائد روا یہ فیل کی معمول کی مساہبت کے لئے اور یہ ذکر کرنا فیل کی معمول کی مساہبت کے لئے ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ عزیز طلبہ میں آپ حضرات سے مفول اللہو اور مفول اللہو کی تعریف بات سنوں گا مثالوں سمیت وآخروں دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین